موسیقی اعوذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بھائیو اور دوستوں میں آپ کا دوست عبدالعصیب سباسان کے ساتھ پینیکل اسٹڈیو کمپلیٹ اردو ٹریننگ لیسن نمبر فور کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستوں لیسن نمبر فور کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کا انٹروڈیکشن کا ٹیٹوریل دیکھنا ہے جو میں نے اس کا انٹروڈیکشن کروایا تھا کہ اس سیوفٹوئر کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کون سا پی سی برقرار ہوگا اور اس میں آپ کو کون کون سی ریکوائرمنٹ برقرار ہوں گے تو فرس ٹیٹوریل وہ تھا اس کا انٹروڈیکشن تو اس کے بعد جو میں نے اس کا فرس ٹیٹوریل اپلوڈ کیا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کو ڈاؤنلور اور انسٹال کیسے کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹیٹوڈیل میں نے اس کا اپلوڈ کیا تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کچھ ٹول تھے اس کے بارے میں بتایا تو تیسرا ٹیٹوڈیل میں نے اس کا اپلوڈ کیا وہ میں نے بیسک ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو دوستو یہ لیسن نمبر فور ہے لیسن نمبر فور میں باقاعدہ طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 3D اور 2D میں کس طرح سے کام کریں گے جو ہم 3D اور 2D جیسے ایڈیوز کے اندر ہم نے یوز کیا تھا تو انشاءاللہ اسی کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3D اور 2D میں کس طریقے سے آپ کام کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے ویڈیو کو ٹائم لین پر لے کے ہے جو بھی آپ کا ویڈیو اس کو ٹائم لین پر لے کے ہے جیسے آپ اس کو ٹائم لین پر لائیں گے تو آپ کے کمپوز وینڈو پر وہ اس سارا کچھ شو ہو جائے گا تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو حصے پر جو پیس پر آپ کو ایفیکس لگانا ہو 3D ایفیکس لگانا ہو تو اس کو آپ کس طریقے سے یوز کریں گے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا یہ آپشن جو ہے اس کو میں یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں یہ کٹ کا آپشن ہے اس کو جیسے میں نے کٹ کیا تو یہاں سے میں اس کا لیسن نمبر 2 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کٹ کیسے لگائے کی بورڈ سے وہ سارا کچھ سیٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا تو دوستو اس میں میں آپ کو اسے ماوس سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو میں بہ آسانی آپ کو سمجھا سکو تاکہ آپ کو بھی کسی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے لیکن اگر آپ کی بورڈ کا یوز کریں گے تو آپ کے لیے وہ بہتر رہے گا تو جیسے ہم نے اس کو کٹ مارا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد جس پیس پر آپ نے کٹ مارا اسی پیس کی اوپر رکھے ایرو کو رائٹ کلک کریں گے تو آپ آئیں گے اپن ایفیکٹ ایڈیٹر پر اپن ایفیکٹ ایڈیٹر پر جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سارا کچھ شو ہو جائے گا تو جس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2D اور 3D آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے جس اس کے اوپر ایک ایفیکس اپلائے کرنا ہے اب آپ نے یہ ایفیکس اس کے اوپر اپلائے کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ یہاں سے آپ اس کی کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے کروپنگ کر سکتے ہیں یعنی کمپلیٹ طور پر آپ اس کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں آپ رائٹ پہ لے جانا چاہیں اس کو لیپٹ پہ لے جانا چاہیں وہ آپ کے اپنے چوائز کی اوپر ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنے چوائز کی اوپر ہے آپ کس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کی سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ اس کی سائز کیلئے تو یہاں سے آپ اس کو روٹیشن دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو گھماؤں یا اس کو یہی پر رکھوں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے دوستو یہ ہے 3D اور 2D کا ایفیکس آپ اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے اسی طریقے سے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر آئیں مزید ایفیکس آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مزید ایفیکس ملیں گے آپ یہاں سے دوسرا ایفیکس اپلائے کریں تو یہاں سے آپ اس ایفیکس کو اپلائے کریں اس کی سیٹنگ کریں تو اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ 2D اور 3D کا ایفیکس کا طریقہ میں نے آپ کو لیسن نمبر فور میں بتا دیا تو دوستو یہ 2D اور 3D میں آپ کو میں نے کام کر کر بتا دیا ہے تو اسی طریقے سے 2D اور 3D کا ایفیکس یوز کر کے آپ اپنے مزید ویڈیو کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ویڈیو کے لیے لائک شیئر سبسکرائب جو ملتے ہیں لیسن نمبر فائیو کے ساتھ اللہ نگے باند فی امان اللہ